نمسکا فرنس پلینٹ ہب چینل میں آپ سبھی کا فرسے ہر دکھ سواگت ہے اور سبجیک رہے گا اس بار ورسب لگنا ورسب لگنا کی بات کریں گے راجیوک کے بارے میں ورسب لگنا میں کون سے ایسے پلینٹس ہیں جو راجیوک کا نرمان کرتے ہیں یہاں کنلی میں نے درو دو کی ہے دونوں کنلیاں ورسب لگنا کی ہے ایک سیلیبرٹی کی کنلی ہم رکھتے ہیں جس سے آئیڈیا آتا ہے کہ کون سے ایسے راجیوک ہے جس کی سب سے ویکتی اتنے بڑے ہودے پر اتنے بڑے سیلیبرٹی بنے ہوئے ہیں تو یہاں ورسب لگنا کا ایک کنلی ہے اور سیکنڈ یہاں ہے دل جیت دوسان جی کا جو بہت بڑے سنگر ہے انڈین انڈسٹریز کے بولیوٹ کے اور وہ ادھر بھی کام کرتے ہیں اپنے پنجاب میں ان کا بہت اچھا گانے کا کام ہے سنگنگ کا کام ہے تو کنڈلی ان کی وشلیشن کریں گے اور جانیں گے کہ ورسب لگنا کے اندر کون سے راجیوک بنتے ہیں ورسب لگنا شکر کے گھر کا لگنا ہے اور شکر آپ کی کنڈلی میں مین لگنیز بولا جائے گا کوئی بھی کنڈلی آپ دیکھ لیجئے اس میں پہلے لگن کو ایمپورٹنس دیا جائے گا جیسے میں نے بہت سے ویڈیو میں بتایا ہوا ہے آلا ہوا ہے کہ آپ کو پہلے لگنیز کو دیکھنا پڑے گا لگنیز اگر لگنا میں ہے یا لگنیز لگنا ہاؤس کو دیکھ رہا ہے خود یہاں بیٹھا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے تو بھی اتنا ہی فل ملے گا جتنا لگنا میں بیٹھا ہوا پلانیٹ دیتا ہے جیسے یہاں شکر بیٹھا ہوا ہے تو وہ لگنیز پاورفول گنا جاتا ہے اگر کینڈرہ مطلب لگنیز کا لگنا میں بیٹھنا کیندرہ کا کیندرہ میں بیٹھنا تو وہ ایک بہت بڑا راجیوگ بن جاتا ہے سیکنڈلی رسب لگنہ میں بدھ مین راجیوگ کا رکھ ہے کیونکہ وہ پنچم ہاؤس کا سوامی ہے لگنیس کو دیکھا پھر بدھ کو دیکھتے ہیں کنیا رسی میں بدھ بیٹھا ہے تو بھی وہ بہت اچھا فل دے گا اور مین جو گرہ ہے وہ ہے شنی رسب لگنہ کے اندر راجیوگ کا رکھ شنی کو گنا جاتا ہے کیسے کیونکہ وہ دو مالک ہوتا ہے دو گھروں کا ایک ہوتا ہے دسویں ستان کا اور ایک ہوتا ہے نومے ستان کا یہ کیندرہ کا سوامی بھی ہے اور یہ ہے بھاگیا کا سوامی تو دونوں کا سوامی یہاں ہوتا ہے شنی تو آپ کی کلے میں جب شنی پاور فل ہو جائے گا شنی کی رینج اچھی ہوگی پکڑ اچھی ہوگی سنی سمجھو کمب راسی میں بیٹھا ہے آپ کا جنم کا یا پھر مکر راسی میں سنی بیٹھا ہے نوم ستان میں یا پھر سنی یہاں بیٹھا ہے بدھ کے ساتھ تو بھی راجیوگ کا نرمان ہوتا ہے کیسے دیکھ یہ دونوں کا سوامی بدھ سنی یہاں آنکہ بدھ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا پھر اکلا بھی سنی بیٹھا ہوا ہے تو بھی راجیوگ کا نرمان ہوگا جیسے میں نے بولا شکر بدھ اور شنی یہ مین تین پلینٹس دیکھے جائیں گے یہ کنلی کے اندر راجیوک کے لیے شوریہ ایک اچھا پلینٹس ہے گرہو کا راجہ ہے اگر یہ یہاں بیٹا ہے تو بھی ویل این گوڈ ہے شوریہ سی راسی میں اگر فورت ہاؤس میں بیٹ گیا تو بھی ویل این گوڈ ہے وہ بھی آپ کو اچھا ہی ریزل دے گا اور ایک پلینٹس بن جائے گا گروہ اگر گروہ آپ کا یہاں ورسب لگنے میں مین داسی کا بیٹا ہے تو بھی راجیوک بنے گا تو راجیوک بننے سے ویکتی کی کنڈلی میں ایک رینج آتی ہے ایک اچھی پکڑ آتی ہے اس کو دن پرتی دن سر آگے 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 وہ لیڈرز چل سے جاتے ہیں جیون کے جو پڑاؤ ہے اس میں وہ آگے ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں اس نے یہاں ورسب لگنے والوں کے لیے سب سے بڑا مین پلینٹ سے شکر اس کے بعد شنی اور بعد میں آئے گا تھرڈ نمبر پہ بدھ یہ تینوں کا اگر سنگم بھی ہو گیا یہ تینوں اگر آپ کے ساتھ میں بھی بیٹھ گئے کوئی بھی ہاؤس کے اندر تو بھی کنڈلی کی رینج بہت الگ ہو جاتی ہے اگر آپ کا شنی اور گروہ ساتھ میں ہے جیسے کہ یہاں شنی بیٹھا ہے اور یہاں گروہ بیٹھا ہے شنی کے ساتھ یا گروہ شنی کوئی بھی ہاؤس میں بیٹھے ہیں ورشب لگنے کی بات کر رہا ہوں کوئی بھی ہاؤس میں تو بھی کنڈلی کی رینج بہت ہی الگ ہو جائے گی کیسے کیونکہ بھاگیا کرما اور لاب یہ تینوں کا سوامی جو ہے وہ ہے گروہ اور شنی دونوں یہ دونوں کا سوامی تو شنی ہے بھاگیس اور کرمیس کا لیکن لاب کا سوامی یہ بھی بہت ہی امپورٹن ہاؤس ہے گین اگر آپ کو پیسہ چاہیے لاب چاہیے دھن چاہیے ویبہو چاہیے تو اس کے لئے یہ بھی ہاؤس دیکھنا پڑے گا اور بدھ تو آل لیڈی سیکنڈ ہاؤس کا سوامی ہے اور خود پنچم ستھان کا سوامی ہے وہ بھی کنیا راسی میں بیٹھا ہے یا پھر میتھون داسی میں بیٹھا ہے اگر بدھ یہاں بھی بیٹھا ہے تو بھی اتی اتتم راجیوگ بنے گا بہت جبرجس راجیوگ بہت سے کنلی میں بدھ یہاں میں نے پایا ہے وہ سب لگنے کے اندر جن کی رینج کچھ بھی نہیں تھی معمولی جاپ کرتے تھے لیکن آج وہ کہاں سے کہاں انتی پرگتی کے سکھر پر چڑھتے ہیں تو ایسے ویکتی پرسن جس کی کنلی میں ایسے راجیوگ بنتے ہیں تو وہ ورشب لگنے کے لیے بہت پڑھیا ایسے دیکھو یہاں چھ جنواری 1984 کا دل جت دوسان جی کا جنم ہوا ہے اور لگن میں ہی راہو بیٹھا ہے اونچ کا سب سے بڑا پلینٹس راہو وہ بھی ورشب راہی کا دو راہی میں راہو اونچ کے ہوتے ہیں ایک میتھون اور ایک ورشب میں ساسترہ میں کسی کو میتھون میں بولا گیا ہے کسی کو ورشب میں بولا گیا ہے لیکن دونوں میں ہی اتنا ہم نے پاورفل راہو کو پایا گیا ہے راہو کی دو راہی ایک شکر کی راہی اور ایک بدھ کی راہی یہ دونوں راہو کے پرم مطر ہے شکر تو اس کا گروہ بولا جاتا ہے آچاریہ بدھ بھی اس کا خاص مطر بولا جاتا ہے تو یہاں دو راہو کو اپنے کو نظر میں رکھنا پڑے گا میتھون کو بھی اتنا ہی امپورنس دیا جائے گا جتنا ورشب راہی کے راہو کو دیا جائے گا اور ورشب راہی کو بھی اتنا ہی جتنا میتھون کو دیا جائے گا تو یہ دونوں میں اونچ کے ہو گئے اور کنیا اور طلا میں سوگ رہی جیسے یہ اس میں دونوں میں اونچ کے ہوتے ایک شکرہ کی راہی میں ایک بدھ کی راہی میں ویسے ہی یہاں کنیا راہی کا راہو اور طلا راہی کا راہو ایک بدھ کی گھر کی راہی ہے اور ایک شکرہ کے گھر کی راہی ہے راہو ایک ایسا پلینٹس ہیں جو آپ کو بہت ہی بڑی انچائی دے سکتا ہے آپ کو نام دام کھاتی پرسید دی جو دینا ہے وہ راہو دے سکتا ہے جو روچ کے کتنے لوگوں کا جنم ہوتا ہے پرتوی کے اندر لیکن بہت ایسے لوگ کم رہتے ہیں جو وشوہ وکھیات رہتے ہیں جس کو لوگ مانتے ان کا نام جانتے ہیں بہت سے لوگوں کو کوئی جانتے نہیں تو کون جانے گا ایسے لوگوں کو ایسے کون سے پلینٹس ہونے چاہے راہو راہو جب ہی آپ کا شٹرونگ ہوگا تب ہی آپ بہت بڑی انچائی بہت بڑے پرسیدی بہت بڑی نامنا بہت بڑی سیلیبریٹی بنوگے اگر آپ کی کونلی میں راہو شٹرونگ ہے تو آپ کو اپنے آپ ایسے ویچار آئیں گے بڑے ویقتی بننے کا بڑے سپنے دیکھنے کا تو ویقتی جنم سے وہ بڑا بنتا جاتے ہیں یہاں دیکھئے لگنیس شکرہ خود لگن کو دیکھ رہا ہے یہ ایک جیسے میں نے بولا جبی بھی لگنیس پاورفل ہوگا یا لگنیس لگن کو دیکھتا ہوگا تب ہی راجیوگ بنتا ہے یہاں شکرہ خود اپنے لگن کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں کون بیٹھا ہے کیتو بیٹھا ہوا ہے ایک تو راہو نے یہاں ایک راہو ایک آپ کو بول سکتے ایک اس کے پاس میزمیرنگ پاور ہے وہ جہاں بھی جا کے بیٹھا ہے ویقتی اس کے پاس ایسے کھیچ کہتا ہے اس کی نامنا اس کی بول بالا اپنے آپ بڑھتی جاتی ہے اس لئے راہو جبی بھی لگن میں بیٹھے گا تو وہ ویقتی کا جو سوہو ہے اس کی جو ہل چال ہے اس کی جو پرسنانیٹی ہے اس کو لوگ ماننے لگ جائیں گے یہ بھی ویقتی ہی رہتے ہیں ان کے اپاس کوئی چار ہاتھ نہیں رہتے ہیں ان کو کوئی بھگوان نے آٹھ ہاتھ نہیں دیا وہ بھی دو ہاتھ والے ہی ہیں لیکن گرہو کی بات ستارے سٹار وہ ویقتی کو ایسا بنا دیتا ہے تو یہاں رہو بیٹھنے سے ان کا لگنے کے اوپر رہو بیٹھنے سے ان کی جو پرسنانیٹی ہے ان کا جو رتبہ ہے وہ اپنے آپ بڑا ہوتا ہے آپ دیکھئے راون کو دن پرتی دن بڑا دکھتا ہے دس ماتھے والا کیسے بولتے اپنے دس ماتھا راون کا ہے باقی کسی کا نہیں راہو ایک راکش پرکروتی سے آیا ہوا ویکتی ہے پلینیٹ سے وہ چھایا ہے وہ پلینیٹ نہیں ہے وہ شیڈو ہے تو پھر بھی شیڈو کا بھی اتنا پرواہ ہے تو یہاں شکر کیتو کے ساتھ کیتو بھی بہت گھر بھت پلینیٹ ہیں راہو کیتو ایک ایسے پلینیٹ ہیں جس کے بارے میں جتنا بھی بولیں گے اتنا کم پڑے گا لوگ اس کو بہت ہی نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن اس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے جب تک راہو کیتو کو آپ شنی راجیو کارا کے سب سے بڑا سنی پلینیٹ سو اور سنی یہ کنڈلی کے اندر اونچ کا ہو گیا ہے بھاگی کا سوامی اور کرما کا سوامی یہاں دیکھیں آپ اونچ کا کتنی بڑی رینج بنے گی آپ سوچ سکتے ہیں تو یہ کنڈلی میں یہاں کمرا سے آئے لیکن یہاں ایکشینج ہے یہ دونوں پلینیٹس کا ایکشینج آپ دیکھ لیجئے شکر اور منگل شکر بیٹھا ہے منگل کی راسی اور منگل بیٹھا ہے شکر کی راسی میں یہ دونوں کا ایکشینج ہو گیا ہے اور جب بھی ایکشینج ہوتا ہے آپ کی کنڈلی کھول کے دیکھ لیجئے اگر آپ کی کنڈلی میں بھی ایکشینج یوگ ہے پریورتن راج یوگ بولتے ہیں پریورتن راج یوگ سب سے بڑا راج یوگ مانا جاتا ہے ہم نے بہت ساری کنڈلیا دیکھی ہے لیکن جس میں بھی ایکشینج یوگ بن جاتا ہے وہ کنڈلی کی رینج ہی الگ ہوتی ہے وہ سامانیا جاب کرنے والا ویکتی سامن یا فیمیلی سے آیا ہوا ویکتی بہت بڑی انچائی پہ جا کے بیٹھتا ہے ایسے سپنے دیکھنے پڑتے ہیں ایسے جب گرا ہوتے ہیں تو ویکتی کو اپنے آپ بڑا بناتے ہیں ایسے ماحول بنتا ہے ایسے لوگ ملتے ہیں ایسے فل دیتا ہے وہ سب کنلی کی دسا انتر دسا یہ سب چیک کرنے کے بعد معلوم پڑے گا کہ یہ راج یوگ کا فل آپ کو ایکشوال کب ملے گا ایکس چینج یوگ میری کنلی میں ہے پنڈی جی گرو جی سر لیکن اس کا فل ہم کو کب ملے گا ہم کو کچھ دکھ نہیں رہا ہم تو سامان یہ جی رہے لیکن اس کی ایک پوئنٹ آتا ہے تو یہاں سوریا بودھ اور گرو تین پلانیٹ بیٹھ ہوئے وہ بھی اسٹم ستان میں اور تینوں دیکھ رہے سیکنڈ ہاؤس کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی دھن داسی کا گرو 84 دھن داسی کا گرو میں نے بہت سارے لوگوں کے اندر دیکھا ہے جس کا گرو دھن راسی کا ہوتا ہے ان کی رینج ایسی بنتی ہے پیسہ دھن ویبھو چلا کے ان کے پاس آتا ہے دھن راسی کا گرو سب سے بھاری گرو ہوتا ہے گرو دھن راسی میں اور ایک می ماترہ میں آتے ہیں اب ہی آپ دیکھ سکتے ان کا جیون جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک تو چھے جنوری کا جنم ہے چھے تاریخ ہوتی ہے شکر کی شکر چھے نمبر کا کارک ہے اور شکر کا ہی کام کر رہے وہ جو کام ہے ان کا فلم لائن سے ہے شکر کے عدی پتی مات ہے اور جس کی میں نے بہت سے کن لمی بولا ہے شکر منگل اکٹہ بیٹھتا ہے کنجکشن ہوتا یا شکر منگل ایک دوسرے کو دیکھتا ہے تب ہی آپ گلیمر ورلڈ یہ سب انڈسٹریز میں جو بولی ووڈ مولی ووڈ ٹولی ووڈ جو بولتے ہیں اس میں جانے کے لیے آپ کو شکر منگل پہلے چاہیے اور اگر بہت بڑا بننا ہے جو بڑے پیسے کمانے اس کے لیے راہو کیتو کو دیکھنا پڑے گا راہو کیتو بغیر آپ کی رینج جو اربو کھربو کروڑو ہجار کروڑ دو ہجار کروڑ دو لاک کروڑ لوگ بولتے ہیں کماتے لیکن ایسے پلینیٹس ہوتے ہیں ان کے وہ بھی لوگ ہی ہے ازار دو ازار کروڑ کس کو بولتے ہیں پانچ ازار کروڑ بولنا اور لکھنا وہ بھی بڑی بہت ہو جائے لیکن جن کے پلینیٹس ہیں وہ پیسے کماتے ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں وہ رتبہ وہ دھن وہ وی بھو ان کی تھاٹ مات وہ گھہوں سے ہوتی ان کے گھرہ ہے اس لئے رسب لگنا میں جیسے میں نے بولا آپ کو جو پلینیٹس ہیں شنی آپ کا شکر پھر آئے گا بدھ تینوں تینوں کو ہی اتنا ایمپورنس دیا جا گا شکر کو دیجئے پھر شنی کو دیجئے پھر بھوٹ کو دیجئے یہ تینوں کا کوئی بھی ہاؤش میں اجر کنجکشن بھی ہوتا ہے تو بھی راج یک کا نیرمن جیسے میں نے یہاں بولا شنی ان کا اونچ کا ہو گیا بھاگیا کا سوامی شنی اونچ کا اور کرما کا سوامی شنی اونچ کا اور کیا چاہیے جب بھاگیا نصیب دیسٹینی تو چاہیے دیسٹینی بگر کچھ بھی نہیں ہے جب نصیب یہ نہیں ہوگا آپ کتنا بھی ایفرٹ کرو کتنا بھی محنت کرو وہ کہیں بھی آپ کی سفلتا نہیں ملتی ہے لیکن نصیب آپ کا تیج ہے تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ آپ کے کام بنتے رہیں گے ہوتے رہیں گے آپ کو اس کی اچیومنٹ ملتی رہے گی اس کے پیسے ملتے رہیں گے اس کا نام ملتا رہے گا اتنا آپ کا جیون الگ پرکار کا ہوتا رہے گا اس لئے جتنے بھی ورسب لگنے والے جو ہیں ان کو اپنی کنلی کھولیے پہلے شکر کو چیک کیجئے پھر شنی کو کیجئے پھر بودھ کو کیجئے یہ تینوں کا اگر ملاب ہو گیا ہے یا پھر گروش شنی ساتھ میں بیٹھے ہیں کوئی بھی ہاؤس میں کوئی بھی ہاؤس میں گروش ساتھ میں بیٹھے تو سمجھ لیجئے آپ کی نیارے بیارے کیسے میں نے بھلا آپ کو بھاگی کا کرم کا اور لاب یہ تینوں بہت امپورٹن ہاؤس ہے کھنلی کے اندر یہ یہ اور یہ جتنے یہ ٹویلتھ سکس اور ایٹھ ڈینجر ہے اتنے یہی لاب والے اتنے یہی کمال کرنے والے تو یہاں کمال کر دیا شنی نے کیونکہ شنی اور مین کمال کیا راہو نے دوسرا کمال کیا شکر منگل کے ایکش چینج کنڈلی جب ہوتی ہے سٹار جب ہوتے ہیں تب ہی ویکتی پرسن انچائی پہ 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 بغیر سٹار کے آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا سٹار ہونے چاہئے اگر بڑے سپنے دیکھنے ہے تو سٹار چاہئے لیکن سٹار ہوں گے تب ہی آپ کو بڑے سپنے دکھائیں گے بغیر سٹار کے آپ کچھ نہیں کر سٹار اگر ہے تو آپ کو ایسے ایسے سفل دہ ملیں گے جو آپ نے سوچ نہیں ہوں گے ہر ایک ویکتی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن سمائی اس کو اپنے آپ بدل دیتا ہے کیسا جیون ہوتا ہے لوگوں کا کھانے کے ٹھکانے نہیں ہوتے ایک ٹائم کھانا نہیں ملتا لیکن ایسے ہی ویکتی کو اپنے دیکھتے آرہی یہ تو کل کچھ بھی نہیں تھا آج دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گے لیکن ویوار ہوتا مطلب آپ کے سٹار ہوگے یہ ورسب لگنا میں راج یوک رگ رہے یہ دوسان جی جو سیلیبرٹی ہے ان کی کنلی میں نے درو کے آپ کو پوری سمجھ آئی ہے بھاگیستان میں اگر ایک بھی گرہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی ایک بہت بڑا پلس پوئنٹ ہے کیونکہ بھاگیستان کھالی نہیں ہونا چاہی اگر ہوتا ہے پھر اس کے الگ ریزن ہوتے لیکن اگر بھاگیستان میں کوئی بھی گرہ بیٹھا ہے سوائی پاپ گرہ راہو کے تو اس کے سوائی کوئی بھی گرہ بیٹھا شنی بیٹھا بیٹھا شکر بیٹھا کوئی بھی بھاگیستان میں بیٹھا تو وہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں کرے بھاگیستان کا سوائی اگر بیٹھا ہے اگر شنی یہاں بیٹھ گیا آپ رشب لگنے میں تو آپ دیکھنا ایک ایج 36 37 38 کے بعد کونلی کی اسی بنے گی کبھی سوچا نہیں ہوگا اگر بھاگیستان کا سوامی یہاں بیٹھا ہے بھاگیستان میں شنی وشب لگنے کی بات کر رہے اور اگر شنی بھی یہاں بھی بیٹھا ہے کرمستان میں تو بھی بھاگیستان سوامی سوگ رہی ہو جائے گا اور اگر شنی یہاں اونچ کا ہو کے بیٹھا ہے تو بھی آپ کے نیارے ویارے لیکن یہ سب چیزیں ہوتی ہے ایک عوستہ کے بعد یہ وشب لگنے میں شنی بھاگیستان سوامی ہے تو شنی تھوڑا تپا کے دیتا ہے تھوڑا دیرے اور شٹگل کرو اور سیکھو سیکھنے سے ہی سب ملتا ہے بغیر سیکھنے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے آپ کو سنی کی عوستہ 36 37 کے بات یہ دیرے 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 ویکتی کو بہت بڑی اونچ آئے پہ لے کے جاتا ہے باج پہ صاحب کا سنی اونچ کا تلہ راسی کا بڑی پہ بیٹھا تلہ لگنے میں وہ بھی سامنی ویکتی پریوار سے آیا تھے لیکن ایک ٹائم پہ پی این بنے پورا دیش کا نتیتو کیا شنی اس ٹائپ کا ریزل دیتا لیکن وہ دیرے دیرے دیتا ہے سنی کا کام ہے دیرے دیرے فاسٹ نہیں جو کچھوا چلتا ہے گھرگوس اور کچھوے کی جو کہانی ہے دیرے چلنے والا آدمی ٹاپ پہ 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 چلنے والا پھر سے آنا پڑتا اس کو لیکن دیرے دیرے چڑھوگے تو آپ کو تھکان نہیں آئے کی اور اپنی منزل تک پہنچ ہوگی ایسے اور کے وڈے لے کے آؤں گا تب تک کے لیے نمسکار